یہ کہانی اس بچے کی ہے جو اپنے بریک اپ کے چلتے جیون میں کافی ڈپریس تھا اور اس کے پتا کو اس کی حالت دیکھ کر چنتہ ستا رہتی لیکن اس کے بعد پتا کو ایک نایاب ترکیب سوچی پتا نے تیخانس سے ایک پرانی گھڑی کو نکالا بیٹا کو دیا اور کہا کہ بیٹا بگل بے کباری کی دکان ہے ذرا اسے قیمت پتا کراؤ بیٹے کا من نہیں تھا لیکن پتا کی بات کا لحاظ کر وہ گیا لوٹ کر آیا کہا کہ پتا جی اس کی سو روپے وہ ہمیں دے رہے پتا کہتے ہیں بیٹا اب ایک کام اور کر دو ایک بار ذرا پڑوس میں جو گھڑی کی دکان ہے وہاں سے بھی اسے قیمت پتا کر دو بیٹا نہ چاہتے ہوئے پتا کی بات کو مان کر واپس جاتا ہے کہ لوٹ کر آتا ہے کہتا ہے پتا جی اس بار پانچ سو روپے وہ گھڑی والا ہمیں دے رہا ہے پتا کہتے ہیں بیٹا تم نے اتنا کیا ہے تو وہ جرہ جو میوزیم ہے میرے دوست کا وہاں بھی چلے جاؤ اور اس سے قیمت پتا کر کے آ جاؤ بیٹا ناراض ہوتا ہے لیکن پھر سے بنا مند کے ایک بار جاتا ہے اور لوٹ کر چہکتے ہوئے آتا ہے کہتا ہے پتا جی اس گھڑی کے ایک لاکھ روپے مل رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میوزیم میں ڈسپلی میں رکھیں گے ساتھی کہہ رہے ہیں بڑی نایاب یہ پیس ہے اور کہاں سے آپ کو مل گیا پتا کہتے ہیں بیٹا یہی تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا جیون میں غلط جگہ پر اگر جاؤ گے تو تمہاری خیمت غلط لے گی اگر چاہتے ہو تمہاری خیمت صحیح لگے تو صحیح جگہ پر جاؤ تمہاری صحیح خیمت تمہاری صحیح اہمیت کا اندازہ ہوگا یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی نوکری سے یا اپنے رشتے سے پریشان ہوتے اور سوچتے ہیں زندگی شاید یہی تک ہے آپ کو سمجھنا یہ کہ آپ ہو سکتا ہے غلط جگہ پر ہو صحیح جگہ صحیح سمیں پر آپ کی صحیح خیمت لے گی